بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ماما فود سیکریٹس میں آج کی اس ویڈیو میں میں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں چننے کے دال کی کوفتے جسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے کچن میرے کے کچھ سامان سے ہی آپ یہ یونیک ٹیش بنا کے تیار کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو بچوں کو کھلا سکتے ہیں اور دال وصول کر سکتے ہیں آپ نے چکن کی کوفتے کھائے ہوں گے آپ نے مٹن کے کوفتے کھائے ہوں گے لیکن جب آپ یہ چننے کی دال کی کوفتے بنائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے بہت زیادہ مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے کیا کرنا میرے پاس بھگوئی ہوئی دال ہے جو میں نے تقریبا تین گھنٹے کے لئے بھگو دی تھی اور میں نے اب اسے ہاوندستی کی مدد سے بلکل باریک باریک پیس لینا ہے اب اس کا ٹیکسٹر دیکھیں کتنا زیادہ کریمی ہے مجھے بلکل اتنا ہی چاہیے تھا میں نے یہ سارا باہر نکال لینا ہے اور ون بے ون کر کے میں بس جتنی دالیں میں نے ساری کی ساری پیس لینی ہے یہاں پر میں ساری کی ساری پیس چکی ہوں اور میں نے اس کی اندر پاوڈر فارم میں خشک دھنیا اٹ کیا ہے ایک ڈسپون کی قریب کالی مرچ اٹ کی ہے میں نے اس کی اندر ایک ڈسپون کی قریب گرم مسالہ اٹ کیا ہے میں نے اس کی اندر ایک ڈسپون کی قریب لال مرچ اٹ کی ہے ایک ڈسپون کی قریب حلدی اٹ کی ہے ایک ڈسپون نمک اٹ کی ایک ڈسپون آپ نے ٹیسٹ کی ایکورڈنگ کم سیدہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے پاس ایک ڈسپون کی قریب لسن تھا جو میں اٹ کر چکی ہوں اور ایک ڈسپون کی قریب اٹ درک اور اس کے بعد میرے پاس کورما مسالہ ایک ڈسپون وہ میں نے اس کی اندر اٹ کر دیا ہے بلکل باریک کٹی ہوئی ہری مرچ جو کہ میرے پاس دو ادت تھی میرے پاس ایک در میں نے سائنس کی سوری پیاس تھا جسے میں نے باریک کٹ لیا ہے وہ میں اٹ کر چکی ہوں اب ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے آپ چمچ سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں آپ ہاتھ کی مدد سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں جو آپ کو ہیزی لگے تو بلکل یہ بن چکا ہے اچھے طریقے سے ہم نے ہاتھوں کو صاف کر لینا ہے اور پھر ہم نے اس کی بولج بنا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بائیڈنگ ہو رہی ہے مطلب یہ بلکل پر فیکٹ ہے اب آپ اس کی بلکل راؤنڈ شیپ میں بولج بنا لیں ایک ہی سائز کی رکھنی ہے ہم نے بہت ایسیلی بن کے ریڈی ہو جائیں گی اس نے کسی قسم کے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گیا آپ لوگوں کو بس یہ یاد رہے کہ چنے کی دال کو ابالنا نہیں ہے ہم نے بس بھوکو یہ ہی اسے بنانا ہے جب یہ فرائی ہوں گے اور سیلن میں جا کر پکیں گے تو یہ بلکل سوفٹ ہو جائیں گے اب دیکھیں اس کا لکھ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو اب یہاں پر میرے پاس گرم گھی ہے اس میں میں نے یہ ساری بولز ایڈ کر دینی ہے اور پھر ان کی سائیڈز بھی چینج کرتے رہیں گے ہم اس میں کسی 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 کے کوئی کریکس نہیں آئیں گے یہ کھولیں گے نہیں اور اب مجھے میرے پورفیکٹ کلر مل گیا ہے تو میں ان پولز کو باہر نکال لوں گی ہم نے باہر نکال لینے ہیں اب اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت یہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ اس کے کلر دیکھیں اب چک کریں اب چاہے تو اسے ایسے بھی سوک کر سکتے کسیب کے ساتھ چٹنے کے ساتھ اب دوسری طرف اسی گھیے کے اندر میں نے پیاس آیا چاہ دی ہے پیاس میرے پاس ایک بڑے سائز کی ہے اسے میں نے کٹ لیا تھا اور میں نے اس کے فرائے ہونے کا تھوڑا سے انتظار کرنے اس کے اندر لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے میں نے اور اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لینا ہے اب یہاں پر میرے پاس ادھرک اور ہری مرچوں کا پیسٹ وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر چکی ساتھ سے میرے پاس ایک ٹی سپون کے قریب تھے اب میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون کے قریب ہیڈ کر دی ہے چمچ سے بھی مکس کر لینا ہے اس کے اندر ایک ٹی سپون کے قریب لانوش چاہے گی کالی مرچ چاہے گی کورما مسائلہ جائے گا نامک چاہے گا اور پیرے کر میانی سائز کا ٹاماتر بھی جائے گا اب میں نے اسے اچھے طریقے سے پورپر طریقے سے جو مسائلہ ہوتا ہے وہ بنا روں گے بلیک پپر ہے وہ میں اٹھ کر چکی اس کے اندر مجھے اتنا ہی مسائلہ چاہیے تھا اب میں نے اس کے اندر ایک پیالی کی قریب دہی آٹ کر دیا دہی کے ساتھ میں نے اسے پہلے بعد میں ہم نے دہی آٹ نہیں کرنی پہلے ہی ہم نے دہی آٹ کرنی ہے اب اس کی بنائی کر لینے دہی کے ساتھ اب اس کا گھی نکل چکا ہے اٹمنز کی اچھے طریقے سے پک کے ریڈی ہو چکی ہیں اب میں نے اس کے اندر ایک کلاس کی قریب پانی آٹ کرنا ہے جس کے اندر ہماری بالز بلکل تیار ہوں گی بن کے پانی تھوڑا زیادہ ڈالیں تاکہ ہماری جو بالز ہیں وہ جوسی بنیں اب اس کے اندر ایک اپال آ چکا ہے تو میں نے اس کے اندر جنے کی دال کی کوفتے آٹ کر دینے ہیں ون پر ون کر کے ہمیں سارے کے سارے اٹ کر دینے ہیں اور پھر انہیں پکنے کے لیے چھوڑ دینے ہیں میں نے انہیں تقریباً پانچ میرے تک بلکل لو فلم پر پکایا اب خنصر آرہا ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ جوسی ہیں اب میں نے انہیں تھوڑی در کے لیے پکنے دینا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر اٹ کر دیا ہے پھر میں مسائلہ تھوڑا سا گرم مسائلہ تھوڑا سا بلکل ون پنچ کی قریب ہم نے اتنا اٹ کرنا ہے بلک پوپر اٹ کے میں نے ون پنچ کی قریب اب میں نے اگین ان سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور بلکل بن کے یہ ریڈی ہو چکے ہیں میں نے فلم کو بلکل آف کر دینا ہے اور اب ہم اسے سرف کر لیں گے اس کے لکل دیکھیں ماشاءاللہ سے کتاب خوبصورت لگ رہے ہیں اب میں نے انہیں باہر ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو کیا سی لگی ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہونا تو اپنی فیملی فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا تو پلیس چینل کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دجھے کو کھو نہ دیں اسے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا سب کو بہت زیادہ پسند آئیں گی ہے تو پیارے دوستو بہت جلد ملیں گی ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو میں چینل کو بہت زیادہ پسند آئیں گی